ہیلو بیورز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک نیو ویڈیو کے لے کر آئی ہوں اور نیو فروگ بیزائل لے کر آئی ہوں اس کی کٹنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے ہیلو بیورز اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں میری ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ایک ہی التجا ہوتی ہے کہ آپ پلیز میرے چائنل پر اگر نیو ہیں تو میرے چائنل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچیں اچھا آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو لے کے آئی ہوں یہ چھے سے پانچ چھے سال تک کی بیوی کے لیے ہے مگر یہ جو میں کٹ رہی ہوں یہ لیڈیز کے لیے بھی اسی حساب سے بن سکتی ہے مگر ظاہر ہے کہ وہ ناپ کے حساب سے جو میں ناپ کروں گی اس حساب سے آپ لوگوں نے صرف ڈیزائن دیکھنا ہے ناپ اپنا اپنے خود کرنا ہوتا ہے میں آئیڈیا دوں گی اچھا یہ تیار فراک ہمیں چاہیے 23 انچ لینپ اس کی تو میں نے دو انچ بڑھا کے رکھی ہے 25 انچ پر ہماری لینڈھ آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کی لینڈھ میں نے 25 انچ رکھی ہے اور یہ پہلے ہم اس کی کٹنگ کریں گے سیمپل شرٹ جیسے سٹیٹ شرٹ اس کی کٹنگ ہوتی ہے بلکل ویسے یہ دیکھیں سائٹ سے یہ جو لائٹ سے کلور کی کناری تھی وہ ہم نے کٹ لی اچھا اب ہم اس کا آر موال کی کٹنگ کریں گے وہ آپ ناپ کے پوڈنگ کریں گے ہر چیز کی میں تو سیمپل کمیز کے حساب سے پہلے کٹنگ کروں گی اس کے بعد پھر میں فراک کے سٹائل کی کٹنگ بعد میں ہوگی وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سیمپل کمیز کی کٹنگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری کٹنگ ہو گئی سیمپل کمیز کی یہاں سے ہم لوگ کٹنگ تھوڑی سی کریں گے کیوں کہ بڑی لیڈیز کی جب کٹنگ کرتے ہیں تو تھوڑے ڈیپ لی کٹنگ کرتے ہیں کیونکہ یہ بچی ہے اس حساب سے ہم لوگ کریں گے بعد میں سلائے کے حساب سے ہم لوگ جو بھی کرنا ہوگا سائٹنگ بعد میں کریں گے اچھا یہ ہماری دیکھیں اب آپ لوگ یہ سمجھیں ہم لوگ یہاں چیزٹ رکھیں گے سلسلائی نو انچ تو ہمیں ساڑھے نو میں کٹنگ کر لیتی ہوں موسیقی ہم لوگ اس کو ساڑھے تین انچ پر ہم کٹنگ کریں گے اس کی یہ اس طرح پکڑ کے یہ دیکھیں کمیز کے سینٹر سے کمیز کے سینٹر سے ہم کپڑا ساڑھے تین انچ کے حساب سے نکالیں گے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے کٹنگ آئے گی کمیز کی اوپر سے ہم نے چیزٹ کے لیے رکھ لیا یہ اوپر سے کپڑا رکھ لیا یہاں ہم نے نو انچ کے تک کٹ لگا کے اس کے برابر ہم نے یہ ساڑھے تین انچ ہے اس کی چڑھائی ڈبل کپڑا ہے تو یہ چھے انچ ہو جائے گی ساتھ تو یہ کپڑا ہم لوگ نکال لیں گے اب اب کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ایک سائٹ پہ کریں اس میں ہم لوگ کلیاں کٹنگ کر کے اس میں اٹیچ کریں گے سولہ انچ کلی کی لمبائی رکھیں گے ہماری کلی کی لمبائی ہوگی سولہ انچ آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ تریزیں جس طرح کٹتے ہیں وہ کٹنگ میں نے سمجھائی تھی یہ دیکھے یہ دیکھے یہ دیکھے یہ دیکھے اس طرح تیرچا ہم لوگ کپڑا رکھیں گے پہلے برابر ہم لوگ تین لگائیں گے اس کو اور اس طرح تیرچا اور بلکل برابر ناک کے ہم لوگ یہ رکھیں گے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی یہ اب ہمارے بلکل اس کا ناک برابر آ رہا ہے دونوں سائٹوں سے ہم یہ کلیاں کٹیں گے اس کی ہمارے برابر آ رہا ہے اور رہا ہے ہمارے باہ اب یہ قلیاں ہماری ریڈی ہیں ان قلیوں کو ہم اس طرح جوڑیں گے جوڑیں گے اور اس طرح اس کو جوڑتے جائیں گے ایک قلی کا ریڈ والا حصہ ایک قلی کا تچھا حصہ اس طرح کر کے ہم لوگ اس کو یہ آگے پیچھے کی قلیاں ساری اس طرح اسی میں اٹیج کریں گے تو یہ اس کا فروگ کا گھیر ہو جائے گا آپ چاہیں تو آپ لوگ اس قلی میں کوئی چیز پائپنگ شائپنگ لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل چاہے اس جگہ پہ لگا سکتے ہیں وہ آپ پہ ہے اس طرح کے فروگ بنی ہوئی بچی کو بہت اچھی لگتی ہے بنا کے پہنائیں اس کا گھیر زیادہ اس طرح ہو جائے گا انشاءاللہ جب میں یہ تیار کروں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریزائن میں ضرور شیئر کروں گی میں نے اس لیے یہ کٹنگ آپ لوگوں کو دکھائی ہے کہ آپ لوگ بھی یہ کٹنگ سیکھیں یہ آسان ہوتی ہے مگر صرف یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے سٹائلش چیز بن جاتی ہے اس میں سے ہم لوگ بازو بھی نکال سکتے ہیں اور جیسے آپ لوگوں کو پسند آئے ہم لوگ ویسے بازو بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہاف سلیپز بھی بن سکتے ہیں اس کے ساتھ فل بھی بن سکتے ہیں جیسا آپ لوگوں کو پسند آئے اس قسم کی آپ لوگ بنائیں ویورز امید ہے کہ آج آپ لوگوں کو میری یہ نیو کٹنگ والی فروگ کلیوں والی پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمینٹس کریں تاکہ آپ لوگ ہماری اسی طرح کمینٹس کر کے حصلہ افضائی کرتے رہیں تو ہم لوگ آپ لوگوں کے لئے ہر چیز نیو کٹنگ نیو ڈیزائن لے کے آئیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکبان تینک یو فور واشنگ میری ویڈیوز اللہ حافظ